بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آخری آخری مرلو میں تین چار روزیں پہنچ رہ گئے تو انشاءاللہ رزیز یہ سہر سی ریسپی ہے دالچڑا اور کیبن تو یہ جو ہے کہ میں اسی لیے کون چیزوں کو ساتھ میں ڈالتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کتا کہ آسانی کے ساتھ جندی جو تیار ہو جائے اس لیے میں ایک اٹھا سارا کچھ ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو پریشنی دو انتظار بھی نہ کرنا پڑے تو بس آپ نے ایسے آسانی سے یہ ڈالی یہ ساتھ طریقہ اور جلدی اور دستی تیار ہونے والا کچھ ڈالتا ہوں پیس منس پٹی سے ٹھڑکے در دے انشاءاللہ یہ تیار ابھی ہم اس میں اٹھ کریں گے لسن ادھرک کا پیسٹ بھی بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے چند مسائلیں سرخ مرچ آگی ایک ٹیبل سپوٹ آزی ٹی سپوٹ ہلدی آگئی آدھر ٹی سپوٹ زیرہ پیسہ ہوا آدھر ٹی سپوٹ آگئی سکہ دنیا ایک ٹی سپوٹ آپ اس میں ذائقہ اپنی مرضی سے جتنا ڈالنا چاہیے ڈال سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی اوستر نہیں ہے اور یہ آپ بولیں کہ یہ کیمہ کیمہ ایک سب ڈیزائن میں ہے اور یہ اثانی طریقے سے پکنے والے ہی زیادہ ہوں مسائلیں بسوٹیں ڈالنے کی وجہ ضرورت نہیں ہے اس لیے میں یہ سادہ مہدہ بناتا ہوں سادہ ڈش بنانے کے لیے آپ بنا کر ضرور ٹرائی کریں ذائقہ دار ہوں کتنی مزہ دار یہ بندی چیز آپ یہ بلکل احسی یہ ارکیر کے مسائلیں رکھ کے آپ نے ضرور ٹرائی کر دی ہے انشاءاللہ نزیز آپ کو مزا آئے گا اس چیز کا بنا کر خدا کے فضل و کرنسی انشاءاللہ نزیز اید رکھ کے وہ با رہے میرے بولا ٹکال دے تو ابھی بھی اس میں ایڈ کریں گے گی کو یہ میں گھی میں بناتا ہوں آپ کی مزہ دی آپ آئے میں بنائیں جس میں مزہ دی کوئی پبندی نہیں کوئی شنی ہے یہ گھی بھی ہم پہلے ایڈ کر لیتے ہیں اس سے اس کا ذائقہ دوبت دوبالہ ہو جاتا ہے مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ نیچے بھی نہیں لگتا ہے اور یہ اس کی کشبو بہتری اتعام ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے ایسے بنا کر ابھی آپ اس میں ایڈ کریں گے بس آف کلاس کواٹر پانی یہ دیکھیں یہ ادھر کلاس آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے فلیم کو آپ چھوڑیں گے میڈیم تاکہ ہلکی آج پہ یہ بلکل اپنی برزی سے بہتری بن جائے گا انشاءاللہ رزیز اور ابھی آپ اس کو چھوڑیں گے بیس منٹ کے لیے دب پہ بیس منٹ کے بعد پہ آپ سے ملے گی انشاءاللہ نزیز ایڈ کریں گے اس میں آخر میں لاسٹ میں بنائی کے ٹیم پہ یہ ابھی قصوری میں تھی بنائی کے ٹیم پہ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے آپ نے ضرور اگر نہیں لائی ہوئی تو آپ نے گھر میں لاؤ کر رکھنی ہے اس کو اس میں ڈال لیں اس کے ساتھ اس کی کشبو اور ذائقہ بہتری بن جاتا ہے اور ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے ڈکنا ابھی بند کریں گے بیوز آنچ آپ نے اتنی رکھنی ہے یہ دیکھ لیں الکی سی میڈیم سی میں نے رکھی ہوئی ہے اس پہ یہ جب کیوہ تیار ہوتا ہے تو ذائقے دار ہوتا ہے بیوز دس منٹ گزر جانے کے بعد ہم نے تم سے اٹھایا اور ابھی اس میں ایڈ کریں گے میتھی کیونکہ یہ میتھی بھی ایڈ کرتی تھی اس لیے میڈے بنا اس کو دس منٹ کے لیے اٹھا رہتے ہیں دس منٹ میں ہم پھر اس کو وزیر میسی ڈالنے کے بعد کریں گے یہ دیکھیں کسوری بیتی یہ بزار سے ہم مل جاتی ہے سٹوروں سے ملتی ہے یہ کسوری بیتی ابھی ہم اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اس کا زیکہ دوبارا ہو جائے باشا اللہ ابھی ہم پھر اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے میوز میتری ڈالنے کے بعد ابھی ہم دم سے اٹھا رہے ہیں دم سے ہمیں گھر چکے ہیں میتری ڈالنے کے بعد دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھ دیکھیں سبحان اللہ ماشاء یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیمہ ہمارا رڈی ہو چکے ہیں انشاء اللہ ابھی اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اس میں ڈال چنے کی ڈالیں گے تھوڑی سی اس کو بھی بنائی کریں گے یہ دیکھ رہے ماشاء اللہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہی ہر چیز کیسی دکھر دکھر گئی یہ دیکھیں ٹوماتر بھی کل چکے ہیں پیاز بھی کل چکے ہیں ماشاء اللہ کیمہ کے رنگت دیکھیں سبحان اللہ کیمہ ماشاء اللہ یہ رمضان شریف میں جلدی تیار ہونے والی ڈش ہے اب یہ رمضان لاسٹ میں ہے تو ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں نظمان آجائیں جلدی تیار کرنے کے لیے دستی سب کچھ ڈال کریں سب چیزیں ایک دم ماشاء اللہ یہ اس طریقے پہ آپ نے ضرور ایک دفعہ بنا کر ٹرائی کر لیے بیوز نیمہ مارا دیکھیں مونکر جڑی ہو چکے ہیں اب بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا الکا سا پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر چلے کی ڈال ڈالیں گے کیونکہ چلے کی ڈال اگر ملی بیچ میں بغیر پانی کے تو یہ آڈ ہو جائے گی سخت ہو جائے گی سمجھئے نا اس لیے اس کو پہلے الکا سا پانی ڈالیں گے اور پانی میں پھر اس کو بنائی کریں گے بیوز ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کرنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاء ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے چنے کی ڈال یہ دیکھیں سپائسی اور مزیدار کیونکہ آ رہے ہیں انشاءاللہ چنے کی ڈال والا میکس چنے کی ڈال والا سپائسی کیونکہ سپائسی کیونکہ سپائسی کیونکہ سپائسی کیونکہ سپائسی کیونکہ سپائسی کیونکہ بیوز دس منٹ گزر جانے کے بعد یہ بھی ڈکنا اٹھایا ابھی اس کو چک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا کیمہ کی لکھ دیکھیں ماشاءاللہ دال بھی دیکھیں ماشاءاللہ گل گئی ہے بیترین کلر اور بیترین زیکھا بنے گئے انشاءاللہ بسم اللہ بیوز ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سبز مرچ یہ دیکھیں یہ یہ ڈڈگڑیاں ابھی ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے گرہ مسالہ یہ دیکھیں میکس کی جو گا یہ خشبوں کیلئے نا تالیں اس میں خشبوں ہوگی خشبوں ابھی ایڈ کریں گے کٹا ہوا سبز دنیاں کرش کی ہوئے ہی دیکھیں پودی نا اور سبز دنیاں دونوں کرش کی ہوئے لوگ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دونوں پر نا کھنگا کچھوارک ہوگی یہ دیکھیں کٹا ہوا کٹا کٹا ہا کٹا ہوا کٹا ہوا کٹا ہوا کٹا ہوا ابھی اس کو دبل گائے گے یہ